اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہیں گے آئیے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کل آپ سے بات ہوئی تھی جنتی عورتوں کے جنت میں ازاد سے متعلق آج اسی درس کو وہیں سے کنچنیو کرتے ہیں کہ جنتی جنت میں جب داخل ہوں گے نا جیسے قرآن میں آتا ہے کہ وہاں پر جو جی چاہے گا اور جو آنکھوں کو اچھا لگے گا موجود ہوگا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے اہل جنت تم اس میں ہمیشہ رہو گے تو معلوم کیا ہوا کہ انسانی نفوس سب سے زیادہ کس چیز کی خواہش کرتے ہیں ایک دوسرے کی رشتے کی رشتوں کی بڑی ویلیو ہوتی ہے اور اسی لئے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر شادی کے رشتے کو رکھا ہے اور وہ بھی ایسا رکھا ہے کہ دونوں طرف سے رضا مندی ہوگی اور ایک دوسرے کی خواہش ہوگی اور یہ ہوگا کہ ہمارے پروردگار ان کو ہمیشہ رہنے کی بہشتوں میں داخل کر جن کا تُو نے ان سے وعدہ کیا ہے اور جو ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے نیک ہوں ان کو بھی کہ بے شک تُو غالب ہے حکمت والا ہے تو اس میں انسان کی بیوی اس کے باپ دادا اس کے رشتے دار جو اس معنیوں میں ہوں گے کہ جب اولاد اور ماں باپ ایک ہی لیول پر ہوں گے تو بھائی بہن وغیرہ بھی جس کا بھی لیول آلہ ہوگا اس کی لیول پر سب کو پرپورٹ کر دیا جائے گا کیونکہ رہیں گے سب ساتھ انشاءاللہ لیول ایک ہوگا لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کی جنت میں ایک سی نیمتیں بھی ہوں نیمتیں آگے پیچھے ہوں گی اس حساب سے کہ کس کے عامال زیادہ اچھ ہیں کس کے پاس زیادہ نیکی آئیں تو بیوی کے اپنے محل ہیں شوہر کے اپنے محل ہیں دیکھ دوسرے کے پاس آنا جانا بھی ہے اور شوہر کا بیوی کے محل میں اس سے ملنا بھی ہے اور بیوی کے محل میں اس کے ماں باپ اس سے ملنے آئے اس کے بھائی اس سے ملنے آئے اس کی بہنیں اس سے ملنے آئے اور دیگر سہیلیاں اس سے ملنے آئے ٹھیک ہے اس کا اپنا گھر ہے اس کا اپنا محل ہے سارا وقت تھوڑی شوہر اس گھر میں بیٹھا رہے گا دنیا والا حساب کتاب تھوڑی ہے جنت ہے ہمارے پاکستان انڈیا والا حساب تھوڑی ہے کہ جو بیوی کا ہے وہ بھی میرا ہے جو میرا ہے وہ بھی میرا ہے ایسا نہیں ہے وہ جنت ہے اللہ اکبر تو اگر کسی عورت نے دنیا میں شادی نہ کی ہوگی تو اللہ تعالی جنت میں اس کی کسی ایسے مرد سے شادی کا انتظام کرے گا جس سے اسے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہوگی یہ ان عامات میں سے ایک مختصر چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں مثال کے طور پر جنتی عورت ایک ہی وقت میں ستر جوڑے پہنے گی اور وہ نورانی جوڑے ہوں گے اس کے اوپر کوئی بار بھی نہیں ہوگا بوجھ بھی نہیں ہوگا اور اندار نفیز ہوں گے کئی رنگ کے ہوں گے اور ایک دفعہ جو جوڑا پہن کے اتار دے گی وہ پھر کبھی نہیں پہنے گی کبھی آئے گا بھی نہیں سامنے جب خواہش کرے گی تو کئی جوڑے سامنے لا دیے جائیں گے ان میں سے کوئی ایک جوڑا پک کر کے پہن لے گی اور وہ ایک جوڑا بھی کیا ستر جوڑوں کا ایک جوڑا ہے اس میں ہر قسم کے رنگ ہے مختلف رنگ ہے مختلف نقوش ہیں ٹیلر ماسٹر کا جھنڈٹ بھی نہیں کہ ٹیلر والے کے پاس جاؤ لیس والے کے پاس جاؤ پیکو والے کے پاس جاؤ رنگ والے کے پاس جاؤ کپڑا میٹنگ کراؤ یہ کوئی جھنڈٹ ہی نہیں ہے یہ مرد حضرات نہیں سمجھتے یہ خواتین کی جھنڈٹ ہوتے ہیں کبھی آپ جائیں نا خواتین کے ساتھ تو وہ پھر آپ کو پتا چلتا ہے بندہ کہتا ہے ہمارے تو بڑے حرام سے جوڑے بن جاتے ہیں ہم جاتے ہیں ریڈی میٹ اٹھاتے ہیں گھر آ جاتے ہیں یہ جاتے ہیں یہ تھری پیس اٹھاتے ہیں پھر اس کے بعد یہ اس کی کوئی لیسیں ڈھونڈتے ہیں پائپرنڈ تھونڈتے ہیں کوئی لیس والے کے پاس جا رہے ہیں پھر اس کے پاس دوسرے والے کے پاس جا رہے ہیں کبھی دام اچھا نہیں ملتا تو کبھی وقت پہ وہ دے نہیں رہا ہوتا پھر میچنگ کراؤ پھر کلر والے کے پاس جاؤ اٹھو پٹھا ڈھونڈو ایک عجیب تماشا ہوتا ہے بھائی تھوڑی دیر کے بعد بندہ تو اکتا جاتا ہے وہاں جھنڈیٹی کوئی نہیں ہے وہاں بس آپ نے سوچنا ہے اور چیزیں حاضر اور دیکھیں جنت جو ہے نا وہ حیاء کی جگہ ہے لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ اچھا خواتین وہاں پہ وہ گوری میم والے لباس پہنیں گی ایسے سوال آتے ہیں نوچوانوں کے پاس سے میں تو بڑے آپ کو اچھے الفاظ میں بتا رہا ہوں جس طرح جو سوال میں الفاظ ہوتے ہیں اس کو میں نے بہت سادہ مائنس کر کے آپ کو بتا رہا ہوں تو دیکھو بھائی جنت حیاء کی جگہ ہے بے حیائی کی جگہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو جہاں میاں بیوی کے ملنے کی بات ہے تو وہاں پہ تو میاں بیوی تو ملنے کی بات کے علاوہ جو ہے بے حیائی کے لباس وہاں پہنے جائیں گے تو اینیوے جنت جو ہے وہ حسن و جمال کی جگہ تو ہے تو وہاں حیاء بھی ہے نفاست بھی ہے وفا بھی ہے اور مرد اور عورت دونوں میں حیاء ہے آنکھوں کی حیاء کانوں کی حیاء زبان کی حیاء ایک سوال آیا تھا کہ آپ تو آنکھوں کے گناہوں پر بھی بات کریں کہ آنکھوں سے جو زنا ہو جاتے ہیں اب تو آنکھوں سے زنا دن میں کتنی ہی دفعہ ہو جاتے ہیں سب ہی کر بیٹھتے ہیں کون محفوظ ہے اس عیج میں اللہ کے سوائے چند ایک بندے ہوں گے ایسے لیکن اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ہمارے گناہوں معاف کرے تو اب جنت کی یہ ملکہ ہے تو ذرا خیال کرنا کہ جو ملکہ ہے اس کا مقام بھی پھر اللہ تعالیٰ نے ویسی بنایا ہے دیکھو جنت کس کے لئے ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا ہے کہ اللہ نے جنت صالحین کے لئے متقین کے لئے بنائی ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے تیار کیے تو نیک بندوں میں صرف مرد ہی نہیں ہے عورتیں بھی شامل ہیں صالحات بھی شامل ہیں صالحین اور صالحات نیک مرد اور نیک عورتیں دونوں شامل ہیں اور وہ جنت کیسی ہے کہ مَا لَا عَيْنُنْ رَاتُ کہ کسی آنکھ نے وہ چیز پہلے کبھی دیکھی نہیں ہوگی وَلَا أُذُنُنْ سَمِعَتْ نہ کسی کان نے وہ چیز سنی ہوگی وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ نہ انسان کے دل پہ اس کا گمان گزرا ہوگا اور گمان بھی خطر کے درجے کا خطر جو ہے نا وہ سب سے پہلا چھوٹا سا خیال ہوتا ہے نا جو سب سے پہلے دماغ میں سب سے پہلے کوئی سوچ کا پہلی دفعہ کا جو ابھار ہوتا ہے یہ خطر ہوتی ہے اور پھر ارادہ وغیرہ تو بہت آگے کی چیزیں ہوتی ہیں ہم سے بھی چھوٹی چیز ہوتی ہے یہ خطر تو اس پر بات میرے خیال سے سورہ یوسف کے زمن میں میں نے کی تھی کہ خطر کیا ہوتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ تفسیر اور حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بھی آگے لے کے چلیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ایسی خوبصورت چیز بنائی ہے بخاری شریف کی روایت ہے نا یہ کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ جنت کس کے لیے صالحین کے لیے اور اس میں ہے کہ حدیث قجسی ہے اچھا اسی ذرہ یہاں پہ چونکہ مرد اور عورت دونوں شامل ہیں اس لیے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب یہ باتیں پڑھتے ہیں نا تو صرف اس کا مردوں پر اطلاق کر بیٹھتے ہیں یا چونکہ سیغہ مرد کا استعمال ہوتا ہے اس لیے لوگ عورتوں کو اس سے خارج کر دیتے ہیں ایسی بات نہیں ہے تو جنت میں شادی شدہ ماحول ہے میاں بیوی میں محبت کا ماحول ہے پیار کا ماحول ہے وہاں پہ عورت کی سرداری کا ماحول ہے وہ ملکہ ہے اگر مرد بادشاہ ہے نا وہ حدیث بھی میں آپ سے کبھی شیئر کروں گا جو فرشتوں نے جنت دیکھنے کے بعد کیا کہا تو وہ بھی حدیث انشاءاللہ تعالیٰ شیئر کروں گا ابھی خلاصتا بتا دیتا ہوں کہ وہ پھر ملکہ ہے اگر آپ بادشاہ ہیں تو وہ ملکہ ہے اور اسے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خدمت کرنے والی باندیاں دی ہیں کہ اتنی باندیاں ہیں کہ اس کی لٹیں اٹھانے والی باندیاں بھی وہ ستر ہزار ہوروں کی بلکہ خادماؤں کی جھرمت میں رہنے والی ملکہ ہے ہزاروں اس کی خادمائیں ہوں گی جو دوڑتی پھرتی ہوں گی جیسے بندے کا جو جی چاہے تو خادم کیسے اس کے سامنے گلاس لے آئے گا کہ وہ اتنا ہی ہوگا جتنا اسے چاہیے ہوگی تو عورت کے لئے بھی یہی ہے وہ جب خواہش کرے گی کسی چیز کو کھانے کی کسی چیز کو پینے کی وہ اس کے سامنے حاضر کر دی جائے گی اسے کوئی میند نہیں کرنے تو جو بندے پر جس چیز کا اطلاق ہے بندی پر بھی اسی چیز کا اطلاق ہے تو جنت کی زندگی میں ایک عظیم نعمت ہے یہ شادی شدہ زندگی اور میاں بیوی کا ساتھ اور ان کی مودت ان کی محبت ان کا پیار اور یہ وہ فضیلت ہے جو جنت میں اللہ تعالی نے عورت کو ایک ایسی زبردست فضیلت دی ہے کہ جنت کی زندگی میں تو خود خواتین کا اپنا وجود ہی ایک عظیم نعمت ہوگا آپ اس کو یوں دیکھیں کہ خواتین کا اپنا وجود ہی ایک عظیم نعمت ہوگا اور یہ وہ فضیلت ہے جو جنت میں خواتین کے لئے خاص ہے اور مردوں کو نہیں ملی کہ خواتین خود ایک نعمت ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کہ ان کے ساتھ کے لئے بندہ اشتیاق ہے مشتاق ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لئے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں